میں ٹھیک کہہ رہا ہوں زبان وہ جو رٹی ہوئی ہے وہ زبان جلدی جلدی پڑھی جا رہی ہے اور دماغ کو پتہ نہیں کہ زبان کیا کہہ رہی ہے دماغ کدھر پہنچا ہوا ہے دکان مال فلا بندے کے کام کی طرح یہ سب کچھ کیوں ہوا یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ دماغ اور زبان ایک جگہ پر کچھے نہیں ہو شکے لہٰذا کوشش کی جائے کہ بچوں کو معنوی نماز یاد کروائی جائے تاکہ بچے کو پتہ سے چلے کہ میں اللہ سے گفتگو کیا کر رہا ہوں چلے میں اس کو دو یا تین منٹ میں آپ کے گوھوں گا میں آسان کر دیتا ہوں تاکہ کم از کم بچوں در یہ بات پہنچا یہ جو تکبیلت الاحرام ہے نا اللہ اکبر کہنا ہے یہ کس بات کی علامت ہے کہ میں نے دنیا کی ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لیا دنیا کی ہر چیز سے ہاتھ دھائیں ہینڈز اپ گرفتاری دے دی مجرم آج بھی گرفتاری دے تو ایسا ہی دیتا ہے میرے اللہ میں تیرا مجرم ہوں تو نے مجھے بڑا ڈھونڈا میں نے ملا تو نے میرے مفضدوں میں اعلان کروائے کہ اپنے گھر واپس آ جا میں نہیں آیا آج میں گھر واپس آ گیا ہوں یہ میں نے ہاتھ اٹھا لیا اب اللہ اور بندے کی گفتگو شروع خدا نے کہا تو جس کے پاس آئے اسے جانتا ہے کہ کون ہوں ہے بندے کہا الحمدللہ رب العالمین تو عالمین کا رب ہے تجھے میری طاقت کا اندازہ ہے مالک یومدین تو دین کے دن کا مالک ہے آسان اتنی کروں گا کہ بچے تجسس کے ساتھ اور عشق کے ساتھ نماز پڑھیں ایہ کنا مالک یومدین تو قیامت کے دن کا مالک ہے اچھا چلا آئے گیا میرے گھر کھڑا بھی ہو گیا میری بارگاہ میں بات بھی شروع ہوئی گئی ہے چاہتا کیا ہے ایہ کنابودو کس بات پہ ایہ کناستائیم کیوں اہدن السراط المستقیم میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں تو میری مدد کر کس بات پہ ایہ دن السراط المستقیم تجھے پتہ وہ رستہ کن کا ہے سراط اللہ زینا نمتہ لہے اگر میں تجھے ان کے رستے پہ لے جاؤں تو تو ادھر تو نہیں جائے گا غیر المقصوبے تجھے پتہ وہ کون ہے خدا کہتا بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں آیا مدد کے بعد ہے لیکن گفتگو بڑی اچھی ہو رہی ہے تنہی کچھ اور سناو گفتگو اچھے ہو پہ خدا نے کہا اچھا بڑا اچھا رہا تو اس سے یہ تعلق ٹھیک ہے تو نے جو بھی کہا ٹھیک کہا اب جو کے کہا سبحان ربی اللہ عزیم چل کہتے ہو دیا کہ میں نے معاف کر دیا ہے اب دوبارہ مجھے چھوڑ کے نہ جانا اب سر سعید میں رکھا سبحان ربی اللہ عالم اب پھر تو نہیں کہی جائے گا استغفر اللہ ربی باتو دوبارہ اٹھ کے کھڑا مجھے مفتگو کر پھر یہی دہرانہ کیا کہا تنہی مجھے پھر دوبارہ وہی باتیں شروع ہوگی خدا نے کہا باتا کہ کیا ہے بیٹھ جا الحمدللہ اب مجھے بتا عقیدہ دے رہا کیا ہے مجھے چھوڑے کا دنیا مجھے نہیں بتا میں تنہا رہ جاؤں گا یا کوئی میرے ساتھ سے لگا وہ خدا نے کہا بتا تو صحیح عقیدہ کیا ہے اشہدو اللہ الہی اللہ میرا عقیدہ یہ ہے تو ہے تو مجھے آج تک ملا ہی نہیں تجھے کیسے بتا کہ میں اللہ ہوں اشہدو انہ محمد رسول اللہ مجھے اس نے بتایا ہے کہ تُو ہے تجھے کس نے بتایا کہ وہ ہے علیان و علی اللہ اب جس کے پاس جو عقیدہ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے کہہ دے کیا کہہ دیں کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں اگر آپ کا علی کے بغیر گزارہ ہے تو اب ٹھیک ہم کہہ دیں